ایلے گن باز آ رہے ہیں بولر نے شادہ آپ گن باز ایک بار کو جہاں پر اپنے کوٹے سپینی اور ٹھیک کے اور سپینی اور لے کر گن باز ایک بار کو شادہ آ رہے ہیں جہاں پر تین اور کا مقابلہ ہوگا تین اور کے ادر تین گن باز گن بازی کریں گے دو مقابلے ہو چکے ہیں منتن سٹریک پر بڑے بادی کریں گے دونان سٹریکر بڑے باد ہم روشن کو دیکھ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک رائٹ ہینڈ بڑے بادی تو ایک لفٹ ہینڈ بڑے باز بیچ مہدان کے ادر بڑے بادی کے لئے شادہ آپ گن بازی کریں گے اپنے کوٹی سے پیڑی ٹیم کے اور سپینی اور لے کرتا ہے پھر اسے ایک بار سبی در شک ہوگا اور سبی کھیلاری ہوگا تہیدر کے ساتھ سواگت اس مقاملے کے ادر جب تینس کرکیٹ دوریا کے در اپ لے کر چلتا ہوں شادہ آپ گن بازی کریں گے رائٹ ہم برافو ڈیوکیٹ حل کیا تو اسے ایک ساں کھاور کی دشاں میں کھیلا اچھے فیڈ جہاں پر ایک ہی رن ملے گا دیکھیں پیڑی گن پر کھاتا کھولا ہے اچھے شروعات تھے دیکھیں بیچ مہدان کے ادر منتن اور ان کے ٹیم کے لئے رائٹ ہم برافو ڈیوکیٹ کے ساتھ روشن کے لئے کٹ کیا دے گی اس باہر پوائنٹ کی دشاں میں روشن اپنا کھاتا کھولے گے رن سنگ کیا کھول ملے گا دو رس پر جا پوچھ رہی ہے پر شاہدہ اچھی لائن پر اور لین پر گٹ بادی کرنا بہت ضروری ہے اگر ایک چھوٹے ٹوٹل تک روکنا ہے نا تو اچھی گٹ بادی کرنا بہت ضروری ہے اچھا شانٹ کے لئے فیلڈر موجہ دے رن آٹ کمو کبھل سکتا ہے پوری طرح سے اپنے ٹیم کے لئے چار رن بچائے دے کہ اس بار گٹ فیلڈر نے کمال کی فیڈ کرتے بھی بیچ میدان کے اندر میں نظر آ رہی ہے پھر سے ایک بار گٹ بادی کے لئے تیار ہوگی شانٹ آپ تین گٹ ہو چکے رن سنگ کیا کھول ملے کر دو رن روشن گٹ کیا دے کے اس بار گٹ کو گٹ نکت رہی ہے کھول ملے کر ملے گے ایک رن ایک رن کے ساتھ رن سنگ کیا کھول ملے کر تین رن سنگ کیا جب پر گٹ ہو چکے چار چار گٹ پر تین رن بنے ہیں جہاں پر شانٹ آپ گنبادی کر رہے ہیں پہلے اور کا کھل پر گٹی پچھنا باہر رنٹ باہر آنڈ بیٹ کے ساتھ آگری گٹ کیا دے کے گٹ کو اس بار پوائنٹ کی دیشہ میں آچی بلے بادی سنسیبل کرکٹ میدان کے اندر کھیلا جا رہا ہے اور سنسیبل کرکٹ کھلنا بہت ضروری پانٹنشپ بنانا بہت ضروری ہے جہاں پر پانچ گدے ہو چکے آکھری گید آر رہا ہے بیچ مہدار کے در روشن پر آکرمک شیلی والے بلے باد روشن آہا اس بار دیکھیں اکچہ جج کیا اس بار وائٹ ملے گا انہیں دیشہ سے بٹکیں گے تو پڑیں گے فٹکیں گے کرکٹ کا سبی کریں دوستو پر شانٹ گید کٹ کیا دیکھیں پر رن آؤٹ کا موقع بہ سکتا ہے دیکھنے والی بات رن آؤٹ کے روپ میں منتن چلے گی پہلے بکٹ کا بطن ہوتا باہ اس بار کالنگ اچھی نہیں تھی نیان تھرن اور تال میل میں گڑ بڑی ہوتی بھی بلے بازمتن بیک ٹو پویلین لوٹنا پڑے گا جہاں پر ایک اور کا خاتمہ ہوا رن سنگھ کیا اکھل بلائکر پانچ ایک وکٹ کی ڈوکسان پر داؤد جھورے ویننتی اسرہ ہے ایک اور کا خاتمہ رن سنگھ کیا کل بلائکر پانچ ایک وکٹ کی لکسان پر پانچ ان بنے ہیں ایک اور کا خاتمہ روشن اور اگلی بڑے باز بیچ مائل کے دار سدیش آ رہی ہے جہاں پر رن سنگھ کیا اکھل بلائکر پانچ رن ایک وکٹ کی لکسان پر آپ کا ویلکم ہے جیسے جلال آپ کومنٹ رو باکس میں آکر بیٹھیں اور اس مقاملی کا لفت لے گر بازی کے لئے آسیم آ رہے ہیں جہاں پر رائیڈر میں ارد وکٹ کی ساتھ گر بازی کے لئے تیار ہیں شام کے ستر کے اندر اگلی بلائکر پانچ رن سنگھ کی؟ عیم یا اگلی بلائکر پانچ رن سنگھ کی بانت کے جو رن سنگھ کی اکھل بلائکر آٹھ دو بکٹ کی لکسار پر دوسری اورکا خل پرگردی پہنچ رہاں پای گر بادی کیلئے ہم آسیم کو دیکھ رہے ہیں جو پر پیڑی ہی ان پر اگلے بڑھلے باز بیچ مہدان کے اندر داخل ہو رہے ہیں جیون آٹھ رن آٹھ رن اگلے بڑھلے باز بیچ مہدان کے اندر داخل ہو رہے ہیں ایک وکیٹ کل دو وکیٹ کے نقصام پر سانت رن بنے ہیں گنبادو کے لئے آسی مارے ہیں جب پر رائٹ اپ اور دے وکیٹ سانت رن بنے ہیں سٹاکر بڑھلے باز روشن اگلے کے اندر حل کیا تو اسے کٹ کیا اندر کو دیکھے ایک رن ملے گا مائن کی دشاہ پر ٹرائیول ہوئی جہاں پر ڈیکلیریشٹ ایریا میں گن کو ٹرائیول کیا جہاں پر رن سے کھا آٹھ لاؤس آف ٹو بکیٹ دوسرے اور کا کھیل پر گتی پر آسیم اچھی گت بادی کر رہے تھے کہ تھوڑا سا کمبیک کرنا پڑے گا اچھی دید ہو اس بار اچھی گتی ٹیمٹ کھیل آئے گن کو جہاں پر گیٹ ڈیکلیریشٹ ایریا کے طرف ٹرائیول ہو رہی ہے اوہو اس بار چاہ شاٹ کے لیا دیکھ رانوٹ کا موقع بن سکتا ہے روشن جو سب پڑا بکیٹ مل سکتا دادے کے اس بار اچھا کمباک کیا بندی گندہ رہی ہے یعنی کہ کلپ لائکر نو رن سنگ کیا بنی ہے جہاں پر دو بکیٹ کا لکسار ہوا آنے والے گیدے دو دوسرے اور کا کھیل پر گتی پر چڑھنا واقع ہے کیا کمال کا مقابلہ بیچ مہدن کے اندر دیکھ رہے ہیں اوہو اس بار کلین بورڈ تریپلا چٹے سٹیپ ود بستا بھلے باس بیکٹیو پویڈن لوٹنا پڑے گا اس بار روشن کو جب روشن نے کلپ لائکر رن بنائے چھے رن نو گئے دیکھے لیتی ضرور تھوڑا سا سٹرگل کیا تھا بیچ مہدن کے اندر بیشمن نیم وائبہو اس ٹریک پر آ رہے ہیں بلے بادی کے لئے دیکھنے باری بات وائبہو کے اوپر اور سبھی کی نظر رہے گی اچھے پڑے بات ہی کریں پڑے گی اس مہدان کے اندر اگر بات کرنے جائے تو ایک ڈیفینڈیبل ٹوٹل آپ کو کھڑاپ کرنا پڑے گا اس مقافلی کے اندر جب پر رن سنگھ کیا کلپ لائکر نو رن بنے تھے یہاں پر تین ویکیٹ کا ازرکشان نو رن بنے ہیں پانچ کتے ہو چکے ہیں رن سنگھ کیا کلپ لائکر نو اس کے بعد ہونے والا مقابلہ اللہ رکھا ورسیز نیو سٹار دونوں کیپٹن ٹوٹس کے لئے آنا ہے اس کے بعد ہونے والا مقابلہ اللہ رکھا ورسیز نیو سٹار دونوں کیپٹن ٹوٹس کے لئے آنا جلسے جردہ کومیٹری باکش کی درب اس سنگھ والے بعد وائبوں گر باتے کے لئے عصیم حل کیا تو صدقے کے کٹ کیا گید کو دیکلرشید ایریا کی درب گید ٹرامل ہوگی جہاں پر دو اور کا خاتمہ با رنسنگ کیا کل بلائے کردس تین ویکیٹ کے لکسان پر بیچ میدان کے درم دیکھنے مقابلہ جہاں پر جائی گنیش ورسیس ابزر اول بی کی مقابلہ بیچ میدان کے در چر رہا ہے ابزر اول بی کی کپٹن نے ٹوٹ جیتا ٹوٹ جیتنے کے ساتھ ایڈیکٹیٹ ٹو فیڈ فاس ابھی تک کمال قادے کے ڈیسیزن چر رہا ہے جہاں پر دو اور کا خاتمہ با رنسنگ کیا کل بلائے کردس تین ویکیٹ کی لکسان پر آنے والی گیندے چھے چھے گی تو پر دیکھیں آکر مک ہونا پڑے گا اگر مقابلی کو جیتنا ہے اس ٹریک پر عظیب جیوڑ نے اچھا شاٹ کھیلائے دیکھیں فیلٹر موجود ایک ہی رن ملے گا ایک رن کے ساتھ رنسنگ کیا کٹ ملائے کر جہاں پہنچ رہی ہے 11 رن پر رنسنگ کیا جہاں پہنچ رہی دیکھیں اگلی گیدہ عظیم گید بازی مارک پر رائٹ ٹمپراپنٹ ویکیٹ کے ساتھ آہو اس باہر مجھے لگا ہے ویکیٹ بلے گا اور جیوان چلے گے وائبو بائک ٹوپاو ویلنڈ لوٹنا پڑے گا جب رنسنگ کیا کل بلائے کر 11 اور تیسرے اور کا کھیل پرگتی پر چڑھنا با جہاں پر اس ٹرلیمنٹ کی بات کیجئے تو تیسرا مقابلہ پرگتی پر چڑھنا پریتیش بیچ میدان کے اندر بلے مادی کے لئے آ رہے ہیں چوتی پانچویں نمبر پر میڈل آرڈر میں بلے مادی کے لئے پریتیش آئے ہیں ان کے اوپر سبی کی نظریں رہیں گے دیکھیں رنسنگ کیا کل بلائے کر 11 چار ویکیٹ کا لکسار بوا ہے اور عظیم کا کبار کی گتمادی کرنے ہیں حل کیا تو سے دیکھیں اس بار پوائنٹ کی دشاہ میں کھیلا ایک رن ملے گا اور رنسنگ کیا کل بلائے کر جو آپ پوچھنے والی بار آرونوں پر جہاں پر دیکھیں آنے والی تین کے تین کے اوپر آپ کو پرہار کرنے پڑے گے اکرمک شیری سے بلے بادی کرنے ہوگی دھمبا کے در بلے بادی کرنے ہوگی تب جا کر ایک ڈیفینڈیبل ٹوٹل آپ کھڑا کر سکتے ہیں اس بار بڑا شاٹ کھین نہ چاہتے تھے دیکھیں بلے کا اوپری سرکتا ہوا بلے بچھنے کے مارٹ ٹوپوی لینا جہاں پر چوتھے ویکٹ کا پتن ہوتا ہوا پانچوے ویکٹ کا پتن بیچ میں دان کے آہو اس بار ایک رن ملے گا ایک رن کے سات رن سنگیہ کن بلا کر تیرہ اور اوپر شاپ پہنچ رہی یعنی آنے والا آخری گید تیسری اور کا کھل پر گتی پر آخر مک ہونا پڑے گا ایک ڈیفینڈیبل ٹوٹل آپ کو کھڑا کرنا ہے نا تو اس بار ایک بڑا شاٹ آنا بہت ضروری ہے بیچ میں دان کے در چوکا آنا بہت ضروری ہے دیکھنے والی بات دوڑی سی کان منتر دے رہے تھے کہ فیلڈر آزیم کو جیون کیا پرخار کریں گے فیلڈر موجود رن آؤٹ کے روپ میں جیون بھی چلیں گے بیک ٹوپا ویلیر جہاں پر کیا کھم مال کی گنبادی کی مانگنیفیشن گنبادی کرتے ہوئے عظیم نے سبا دو رن کھڑکے اگر باند کیجئے تو رن سنگ کیا کھل بلائکر اٹھرہ گئے دے اور اٹھرہ گئے دے چودہ رنوں کی ضرورت اس مقابلے کو جیتنے کے لئے دیکھیں گے کھم مال کی گنبادی کرتے ہوئے پوری طرح سے روک کے رکھا دے کہ پہلی فیلڈنگ کا فیصلہ یا کم مال کا ثابت با گنبادی نے پربابیت کیا گنبادی نے کیا ستیگ گنبادی کی لائن لیند کے اوپر گنبادی کرتے ہوئے کھل بلائکر چودہ رنوں پر جائی گنیش کے بلے بادو کو روکا ہے یعنی اٹھرہ گئے دے پر چودہ رنوں کی ضرورت اس مقابلے کو جیتنے کے لئے ارپاڑ کیا گنبادی کیا گنبادی کیا گنبادی کیا گنبادی ہے دیفنڈ کرنا ہے نا اٹرا کے دور چوبیس را چودہ رن تو اچھی گن بادی کرنا بہت جار ہے وہ ٹیپ کھیلا دے کے گیت نکت رہی ہے اس بار ایک رن ملے گا ایک رن کے ساتھ رنسنگ کیا دیکھیں ایک ہی رن ہو رہی ہے یعنی کہ آزر نے اپنا کھاتا کھولا ہے آزر نے آسیم آسیم نے اپنا کھاتا کھولا دے کے ایک رن کے ساتھ آگے گیت دے گیا اس بار ٹیپ کھیلا اچھی بڑے مادی کر رہے ہیں آسیم اپنے ٹیم کے سنگل ڈبل سے بڑے مادی کر رہے ہیں رن سنگھ یا پرنو کی بات کی جو پرنو اچھی گن بادی کرنی پڑی گی گر اس مقاملی کو جیتنا ہے دیکھیں ڈیفنڈی بل ٹوٹل ہے اس بار ٹائم لگائی تھی دیکھیں اچھا پریہاستہ ضرور اگر امپائر کا اشارہ نو بال ہے دیکھیں امپائر کا اشارہ ڈبل سے دو رن ملے گی دو رن کے ساتھ رن سنگھ کیا چار رنس پرج آپ پوچھ رہی ہیں ابزل اول بی کا اسکور جائے کر پہنچا چار رن پر گن بادی کے لئے پرنو آئے ہیں ہلکیا تو اسے کٹ کیا دیکھ رن آڈ کا موقع بڑے گا کیا ایک رن اچھی سنگر بڑے گا چھیکی سنگر کے ساتھ رن سنگھ کیا پانچ رن پچھا پہنچ رہی ہیں تین گدے ہو چکی ہے پرنو دھوڑی سے دشا سے بٹک رہے ہیں اس بار کٹ کیا دے کہ یہ سوچ باج والے والے بادی ہے سنسیبل کرکیڈے میدان کے اندر رن سنگھ کیا کھٹ بلائی کرن پہنچ رہے دے کہ چھے رن پر چار گن دے ہو چکی ہیں اور چھے رن بنے ہیں امپائر کا اشارہ نو بال پھر سے ایک بار دو رن ملے گئے یعنی کہ نو پلس ون کھٹ بلائی کر دو رن سنگھ کیا جاکر پہنچی آٹھ رن پر اگلی گید اور کٹ کیا دے کہ اس بار گید کو اس بار تھٹھ پانچ کی دے ہو چکے اور رن سنگھ کیا کھٹ بلائی کر نو رن بنے ہیں ایک رن ملے گا اچھی بلے بادی پرنو پوری طرح سے بھائیں کے ثابت ہوتے ہوئے یہ مقاملہ پوری طرح سے اگر بانت کی جائے تو افضل اول بی کے طرف یہ مقاملہ پوری طرح سے جھکتا با مقاملہ بیچ مہدار کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ آنے والے بارہ گئے تھے بارہ کے دور پر چار رنوں کی ضرورت اس مقاملے کو جیتنے کے لئے گنبادی کے لئے ہم دیکھ رہے ہیں وہی بہو گنبادی بارک پر اچھا کٹ کے دیکھیں فیڈر موجود دے دیکھیں ایک رن ملے گا ٹیمٹ کھیلاتا ضرور لیکن ڈیکلیریشن ایریا کے طرف گن ٹرائول ہوگی ایک رن ملے گا رن سنگھ کیا کل بلا کر گیارہ رن پر جا پوچھ رہی ہیں آنے والے گن دے ایک رن ملے گا ایک رن کے ساتھ رن سنگھ کیا کل بلا کر بارہ رن یعنی آنے والے گن دے دس دس گندوں پر دو رنوں کی ضرورت اس مقابلے کو جیتنے کے لئے آسیم کی جیتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے دیکھ آل راونڈر پرفارمس دیکھاتے ہوئے بیچ مہدار کے اندر کیوں کیونکہ اس بار آسیم کی بات کی جو اور کے اندر آئے تھے گھر بادی کی تھی اور گھر بادی کرتے ہوئے کیا کمال کی گھر بادی کی تھی اور بڑے بادی کے لئے سلاح میں میں آئے ہیں پرماہی کہے ہیں اور پوری طرح سے اس آخری مقابلے کی طرف مقابلہ پوری طرح سے جھکاتے ہوئے ہیں یعنی آڈے والے دیکھیں آٹھ گئے دے آٹھ گئے دو پر ایک رنوں کی ضرورت اس مقابلے کو جیتنے کے لئے ون سائیڈ مقابلہ ابزل اول بی یہ مقابلہ اگر جیتنا ہے تو ایک رن بنانا بہت ضروری بیچ مہدار کے اندر آسیم بڑے بادی کر رہی تو نون سٹیکر بڑے باد آزر دیکھنے والی بات آگر یہ اہا بہترین گنبادی ہے ریکن دیکھنے والی بات رانوٹ کبو کب بنے گا کیا ایک رن ملے گا ضرور اور اسے کے ساتھ یہ مقابلہ ابزل اول بی نے جیتا ہے کانگریچولیشن ابزل اول بی ہڈ لگ بوائز جی گنیش اس کے بعد ہونے والے مقابلہ ال رکھا ورسیز نیو سٹار موسیقی موسیقی